پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار इ Account website अलीगर्ण की जिसका नाम म enseat आएब बता जाता है कि अगर किसी COVID-90 मिंत्यों होना 24 घंटे के अंदर दूसरी मिंत्यों होना Сам quarować सबाब शीकार इक चाहित कहें हैं यह बिधूस घंटे में کہی جاتی ہے گاؤں والا دوارا آئیے ہم اس گاؤں سے آپ کو روبرو کراتے ہیں آپ کیمرے کے مادم دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں موت کے بعد اگر پورا گاؤں پریسان ہو جائے تو ایک بار آپ بھی سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کیونکہ دراصل معاملہ سہر کے سٹے گاؤں کا بھدیسی کا ہے اس گاؤں میں پرانا اتحاظ یہ ہے کہ ایک مکتی کی مٹیو اگر ہو جاتی ہے تو چوویس گھنٹے کے اندر دوسری مکتی کی مٹیو ہونا سوابک ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ اتحاظ سو سال پرانا ہے سو سال سے لگاتار یہ چلا ہوا آ رہا ہے اس گاؤں میں سات ہجار لوگ اس سمیں رہتے ہیں اور گاؤں والا دوارا بہت زیادہ ڈر کا ماحول بنا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں لگاتار اس گاؤں میں یہ طریقے سے مٹیو ہونا ایک سوابک بنی ہوئی ہے آئیے آج ہم اس گاؤں میں آپ کو لوگوں سے ملوائیں گے روبرو کرائیں گے اور آپ نے دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کو کتنے درے اور سہمیں ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایک طرف جہاں دیش نرندر درقی کر رہا ہے اور ویجیان سے جڑی باتوں پر وشواس کر رہا ہے تو وہیں دوسری اور علی گر سے ایک حیران کر دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے یہ ماملہ اندوشواس سے جڑا ہوا ہے جی ہاں علی گر کا ایک ایسا گاؤں جہاں کسی کے موت ہو جائے تو چوبیس گھنٹے میں دوسری موت کا ہونا نشط ہے اور اگر تیسری موت ہو جائے تو چوتھی موت ہو جاتی ہے یعنی کہ اس گاؤں میں جوڑے سے موت ہوتی ہے اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے اس بات کی پسٹی علی گر کی تھانہ گاندھی پار علاقہ اسثیت گاؤں بھدیشی نیواسی نوجوان با بھجوگ نے کی ان کا کہنا ہے کہ سلسلے وار موت سے گرامی دہشت میں رہنے کو مضبور ہے تاجہ ماملے میں اب تک چار دنوں میں چار موتوں کی پسٹی ہوئی ہے جن سے چلا رہا ہی ہے آج بھی جوان لڑکا مرائے کل دو مرے ہیں اور ایسے پرمپرا چلی آ رہی ہے تو وہ پسٹر نہیں دے گئے قدیب 68 ہو گئی میری میں تو ایسے دیکھا جھڑ پھر تو کچھنا یہ ہے کہ ایک کو سمبالتے ہیں دوسرا چلا جاتا ہے کچھ نہیں کر پاتے ہیں بہت پرانے مطلب سمیتے ایسا ہی چلو ہے کہ جب بھی موت ہوگی تو جوڑی سے ہوگی ایک کے بعد 24 دھنٹے میں دوسرا اور تیسرا ہو گیا تو چوتھا بھی سال کتنوں سمیں ہوتا ہے اور باقے بعد جائے کہ اب پہلے کوئی بجرگ ہوگی مطلب خانی بھی ہم بھائی بتائیں بہتر ہی برحال ایسا ہی ہوتا آجا رہے ہیں قریب قریب ساتھ ساتھ اٹھا تھا گن گئیں 8 ساتھ چھے ملت جیسے مانی جوڑا اب اسے کوئی گھٹ نہ کہیں یا گرامینوں کا اندرشوا یا ایک مادر اتفاق کہیں گے جو بھی ہو گرامیڈ اس سے پریشان ہے دنسل علیگر کے تھانا گاندھی پار کے لائکہ اسثیت بھادیسی گاؤں قریب 100 سال پرانا ہے جس کی پرارمبی کابادی 200 لوگوں کی رہی ہوگی حالانکہ اب بڑھ کر 8000 کے قریب ہو چکی ہے اس گاؤں میں مشریت آبادی رہتی ہے بھادیسی گاؤں دلی ہاغرا ریلویٹ ٹریک کے کنارے بسا ہوا ہے یہاں ہو رہی موتوں کو لے کر گاؤں کے پورپ گرام پردھان گنگا واسی نے بتایا کہ ان کی عمر قریب 72 سے 73 سال ہو چکی ہے اور انہوں نے اب تک ایسی کئی موتوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا جو کی جوڑے سے ہوئی ہے یہ گاؤں تو کم سے کم 100 سال پرانا ہیں زیادہ بڑا نہیں تھا اب بڑا ہو گیا ہے گاؤں کی پبلک بڑی ہے پرانتو جا گاؤں میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر ایک موت ہو گئی تو گاؤں پورا اس چکر میں رہتا ہے کہ بھائی دوسرا خور مرے گا اور دوسرا مر گیا اگر تیسرا مج جاتا تو پھر چوتھا مرے گا اور چوتھا کے بعد اگر پانچمہ مج جاتا تو پھر چھٹا بھی مرے گا اس گاؤں کی یہ پوزیسن ہے پرانا اتحاس ہے پرانا اتحاس ہے یہ ساہی اسے تو یہی دیکھتے ہیں کہ کہ آپ پربو کی تینے اس گاؤں میں اور تو ہمیں پوئی جیدہ جا کے معاملے میں جانتے ہیں کہ صاحب کہ کیسے مت ہے کیسے نہ مت ہے پتہ نہیں صاحب ویسے تو ہماری بامن سال کی عمر ہوگی ہمارے بابا بھی بتاتے تھے ہم نے اپنی پردادی بیوی دیکھیں تھی تو وہ بھی بتاتی تھی کہ ہمارے سامنے سے بھی ایسا ہی ہوتا چلا رہا ہے کہ بار گھنٹے کے اندر ہی اندر دوسرا مر جائے گا اور دوسرا مر جاتا ہے تو پھر تیسرا مر گیا تو پھر چوتھا بھی مرے گا ایسی پراؤں جب کہ ہمارے گاؤں میں کوریٹ ماتا کا بہت اچھا مندر ہے ہم اس میں ہون کیرتن بھون یہ بغیرہ کراتے ہیں اور بھندارہ بھی کراتے ہیں ہر ورس کم سے کم 20-30-40 لاکھ روپیا لگتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے ماتا کی ماتا کی اپلچ میں پورے چاروں اور گاؤں کی دودھ کی دھار بھی لگاتے ہیں سرداب سرداب آپ بھی بہت رکھتے ہیں ہم لوگ گنگا واسی کا کہنا ہے کہ اگر کسی ایک ویقت کی موت ہو جائے تو گاؤں میں دہشت فیل جاتی ہے کسی پرکار 24 گھنٹے شانتی سے بیٹ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ دوسری موت نشچت ہے اگر اس کے بعد تیسری موت ہو جائے تو چوتھی موت نشچت ہے کسی پرکار پاچویں ہو جائے تو چھٹی موت نشچت ہے تاجی ماملے کی بات کی جائے تو گاؤں کے بوہرے نامک 22 ورشی یوک کی کسی کارن ورش مرتی ہو گئی جس کے بعد سلسلے وار ٹینی وشنو وار جیتوں سمیت دن میں اب تک چار موتیں سامنے آ چکی ہے گاؤں میں ایک بار پھر سلسلے وار موتوں کے کارن یہ ماملہ چرچہ کا وشے بن چکا ہے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس ماملے کو بتا رہے ہیں حالانکہ ہر کسی کی بتائی ہوئی بات ایک دوسرے سے میل کھا رہی ہے اب اس ماملے پر جب ہندو دیدھی ریوات سے سمبندھت ہندو دھرم گروہ ڈاکٹر پوچا شکون پاندھے سے بات کی گئی دوڑوں نے اس ماملے کو پتر دوش بتاتے ہوئے ان گھتناوں کو دھار میں کھوٹ دیا یہ اس ٹائم کے جو سمسیہیں ہیں یہ سمسیہیں ہمارے کرموں پر آدھارت ہیں جس طریقے سے کسی بھی پریوار کے لیے اس کے پتر دوش اور پتروں کا شانت ہونا عوشک ہے اسی طریقے سے جب سموہ بنتا ہے مولا بنتا ہے شہر بنتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے اس پر آدھارت ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی دوش ہوتا ہے تو کوئی نہ کہیں کچھ دوش ایسا ہے اس گاؤں کا وہاں کے مچھی کا یا کوئی ایسا رہن سے جرور ہوگا جس کا سمادھان نشت طور پر سناتن میں موجود ہے پرانتو دکت اس بات کے ہے کہ آدھنکتہ میں ہم سب لوگ اتنے لفت ہو چکے ہیں کہ کچھ کرمکاند جو اتی آوشک ہے کرنا جن کو کرنا من کی شانتی سے لے کر کے ساماجک شانتی کیلئے بھی آوشک ہوتا ہے ان کو ہم نے درکنار کر دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اندووشواس ہے یا یہ مانتے ہوئے کہ ہم لوگ آدھنک لوگ ہیں ان چیزوں میں وشواس نہیں کرتے ہیں تو آپ کو تو مولیوں میں آنا ہی پڑے گا سناتن میں اس کا سمادھان ہے میں گاؤں والوں کے لیے سب کے لیے پرارتھنا کرتی ہوں یہیں بیٹھ کر کے اور ساتھ میں یہ بھی آوان کرتی ہوں کہ یہ دی وہ لوگ آئیں گے تو بیٹھ کر کے اس کا سمادھان نشت طور پر ہمارے سمادھان میں اپلپد ہے اب اسے کوئی گھٹنا کہیں یا گرامینوں کا اندوشوا یا ایک مادر اتفاق کہیں جو بھی ہو گرامین اسے پریشان ہے یہ سنا آپ نے لوگوں کی جوانی یہاں جوڑے کے ساتھ ہی موت ہوتی ہے لیکن پرائیم ٹی وی اس چیز کو بڑاوار نہیں دے رہا ہے میں نتیس مہیشوری پرائیم ٹی وی کے ساتھ علیگر فلان ہماری خاص ریپورٹوں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکر